صوفی صوفی یہ جو لفظ بنا ہے صفائی قلب سے نکلا ہوا ہے دل کو پاکی زیادہ ہے اور یہ کہاں سے نکلا اصحاب سفہ سے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ستر صحابہ جو ہمیشہ آپ کے حجر مبارک کے بازو جو چھوٹا سا ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب سفہ سفتوں کے معنی عربی میں چبوترا اصحاب سفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پاکی زیادہ قلب پاکی زیادہ روح صحابہ جو حضور سے علم حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اس سے یہ لفظ بنا ہے صوفی یہ جتنے بزرگانے دینے انہوں نے کیا کیا پہلے علوم زاہرہ سیکھا اس کے بعد علوم باطنہ سیکھا اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں ہے سیدونہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو گھڑے علم سیکھے ہیں ایک گھڑا میں نے تم میں پہنچا دیا دوسرا گھڑا ابھی میں نے کھولا نہیں ہے اگر اس کو بیان کر دوں تو تم یہ میرا گھڑا کاٹ دوگے کیوں یہ جو علم تھا علم تصورت تھا آخر میں مرنے سے پہلے علم چھپا کر نہیں جانا چاہیے تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا جو اس کے قابل تھے انہوں نے اس کو لیا اور دوسروں کو ان تک پہنچایا جو اس کے قابل تھا تصوف میں ایک اسطلاح ہے مرد حضرت شیخ عثمان حاروانی رحمت اللہ علیہ یہ مہین الدین چشتی عجمینی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں سلسلہ آلیہ چشتیہ کے تبرکات جب ان کو حوالے کر رہے تھے تو اس وقت حضرت شیخ عثمان حاروانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سلسلہ آلیہ چشتیہ کے تبرکات ہیں ہم نے تمہیں بطور امانت کے تمہارے حوالے کر دیا اگر تیری زندگی میں کوئی مرد نظر آئے تو اس کے حوالے کر دیں یہ مردانِ خدا جس کو کہتے ہیں یہ صوفیہ اکرام کو کہہ تو بہرحال یہ کٹھن اور بلکل پرخطر راستہ ہے کیوں اللہ سے تعلق قائم ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے اور اللہ کے پاس اصول ہیں جب وہ ناراض ہوتے ہیں کھانا پینہ بند نہیں کرتے کیا کرتے ہیں کھانا پینہ روشنی آب و ہوا پیسہ روپیہ بلکل بند نہیں کرتے سجدوں کی توفیق چھین لیتے ہیں یہ بڑی چیز ہوگی ہے ایک بزرگ اپنے مرید سے مرید نے کہا حضرت میں مناصق تے کر رہا ہوں مناصل تے کر رہا ہوں آپ کے وظائف پڑھ رہا ہوں فلاں کر رہا ہوں لیکن ترقی نہیں ہو پا رہی ہے حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے اس میں تہجد کا ٹوٹکا شامل کر لے اس کے بعد شروع کریں اور بزرگانہ دین فرماتے ہیں جتنے منازل میں نے تے کیے ہیں روزہ اور تہجد ہی سے تے کیے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمِنَ الْلَيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِلَةً لَقْ نَفِلَةً تو شامل ہو گیا اب اس کے بعد چند دن گزرے تھے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ ایک کتہ ہے شیخ کو آکے بولا حضرت میں نے خواب میں کتہ دیکھا ہے فرمایا جاری رکھو وظائف وغیرہ تمہارے جو چل رہے ہیں معاملات شبانہ روزگار یہ جاری رکھو چند دنوں کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کو ایک بکری نظر آ رہی ہے پھر آیا شیخ کو بولا حضرت ایک بکری نظر آ رہی ہے فرمایا اور جاری رکھو چند دنوں کے بعد دیکھا ایک پرندہ ہے خواب میں دیکھ رہا ہے اور خواب کا تعلق انسان کی زندگی سے بہت گہرا ہوتا ہے پھر کسی وقت انشاءاللہ ایک مضمون صرف خواب سے متعلق ہوگا کہ کیسا خواب کب دیکھا کس وقت دیکھا کس کو بولنا چاہیے یہ ایک الگ گفتگو ہے انشاءاللہ کسی وقت اس کو بیان کریں گے تو کیا دیکھا ایک پرندہ دیکھا جو کیچڑ میں لطپت ہے پورا لطپت ہے بکری ہو گئی پہلے کتہ ہو گیا اس کے بعد بکری ہو گئی اس کے بعد ایک پرندہ جو کیچڑ میں لطپت ہے آکے شیخ کو بولا حضرت شیخ نے کہا بہت اچھے جاری رکھو اس کے بعد اس نے دیکھا ایک چٹیل میدان ہے لق و دق جنگل ہے سہرا ہے اور اس میں ایک سفید ایک بگلے کے ماننگ ایک پرندہ ہے پروں کو پھیلایا ہوا ہے پر تول نہیں رہا ہے دیکھا خواب میں آیا اس کے بعد حضرت سے بہن کی حضرت نے فرمایا بیٹھ آج تجھ میں اڑان بھر دیتا ہوں سن پہلے جو تُو نے کتہ دیکھا تھا وہ بھی تُو ہی تھا کیوں حدیث شریف میں آیا ہے دنیا مردار ہڈی ہے اور اس کا طلب کرنے والا کتہ ہے دیکھئے علم تصوف حدیث شریف میں لوگ بولتے ہیں حدیث میں تصوف کا کئی ذکر نہیں ہے پڑھو دنیا مردار ہڈی ہے اس کا طلب کرنے والا کتہ ہے جو تُو نے خواب میں دیکھا تجھ میں ابھی طلب دنیا باقی تھی وضائف چل رہے تھے لیکن دنیا بھی تھی کسی نے تجھے کتہ دکھایا تھا تُو نے مجھ سے بیان کیا اس کے بعد تُو نے ایک بکری دیکھی بکری بھولی بھالی ہوتی ہے اس کو خیر و شر کا پتا نہیں ہوتا ہے اب تجھ میں دنیا داری کم ہو گئی اب تُو اس کے مانند ہو گیا وہ جو تجھے بھی دکھایا گیا اس کے بعد تُو نے ایک پرندہ دیکھا جو کیچڑ میں لطپت تھا وہ پرندہ بھی تُو ہی ہے وہ کتہ بھی تُو ہی ہے وہ بکری بھی تُو ہی ہے وہ پرندہ بھی تُو ہی ہے خواہشات نفسانی ابھی ختم نہیں ہوئے تھے جو کیچڑ کی شکل میں تجھے نظر آئے تھے دیکھیں کسی اصلاح ہو رہی یہ سارے کیا سمجھائیں ان خانقاؤں کو یہ علم کے امن کے مضبوط قلعے ہیں لوگوں ان سے وابستہ ہو جاؤ دنیا بھی کامیاب ہو جائی گے آخرت بھی کامیاب ہو جائی گے تو اس کے بعد اور تُو نے وظائف شروع کیے اللہ نے تجھ پر فضل کر دیا پرندہ بن گیا اور سفید اب تجھ میں کچھ نہیں ہے کوئی گندگی نہیں ہے سفید ہی آگئی ہے اب تُو ترقی کی منزلوں پر جانا چاہتا ہے لیکن اڑنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں تھی جو آج میں نے وہ بھی تجھے پوری کر دی تو اس طریقے سے شیوخ تربیت کر دے ہیں اور شیع ارادت کے بعد جو خواب نظر آتے ہیں وہ سیدھے پیر سے اس کا تعلق ہوتا ہے پیر سے بیان کرنا چاہیے یا نہیں تو ان کے جانشین سے یا ان کے نائب سے یا ان کے نائب سے یہ اگر نہ ہو سکے جب آپ علم سے بیان کر سکتے ہیں فرمایا اب اس میں ایک بحث ہے اتمنان قلب کہتے کس کو ہیں کسی کا دل پیسوں سے مطمئن ہو جاتا ہے کسی کا دل کھانے پینے سے مطمئن ہو جاتا ہے کسی کا دل امدہ بیلنگ اور امدہ گھر سے محل سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر یہ کیا کہا گیا فرمایا نہیں یہ ساری چیزیں عبس اور بیکار ہیں اس کے ساتھ اللہ نے فرمایا صرف تطمئن القلوب نہیں فرمایا اللہ کے ذکر سے قلوب اتمنان پاتے ہیں اس سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خانخواہ ہے اور نظام خانخواہی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میرا یہاں پر حفظ کا زمانہ تھا اس وقت خانخواہیں کچھ تھی کچھ تھی اس کے بعد پھر حضرباد گئے وہاں پر جب ابھی میرا ابتدائی طور تھا وہاں بھی خانخواہیں اچھی طرح کام کر رہی تھی خانخواہ میں ہوتا کیا ہے دل کی صفائی روح کی پاکیزگی اور اس کی بالیگی اس میں ہوتی ہے دل کو صاف کیا جاتا ہے تو یہاں سے ہر زمانے میں علماء کے دو گروہ رہے ہیں ایک علماء جو ظاہری مسائل سے علم کے ذریعے لوگوں کو آراستہ کرتے تھے اور ایک باطنی علوم کے حاصل کرنے والے اور دل کی پاکیزگی روح کی بالیگی اور اس کی صفائی اور رب سے تعلق بندگی قائم کرنے کے جو مراحل جو سلوک تیہ ہوتے تھے وہ ایک شیخ کروایا کرتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی شیخ مرید مرشی یہ سب آج کل کی اجادات ہے یہ ان کی غلط فہمی ہے آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے سے اور مبارک عمل سے شروع ہے یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کا تعلق حدیث شریف سے نہ ہو یہ حدیث شریف نہ پڑھتے ہو وہ لوگ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے اس میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بیعت کا لفظ قرآن مجید میں موجود احادیث شریفہ میں موجود تو بیعت اور پیری مریدی دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل سے ہی شروع ہے ورنہ اہل سنت والجماعت کے علماء اکابر مشایقین کو کیا ضرورت تھی ایک غیر مروض اور غیر اسلامی کام کو اپنے درمیان رواج دیتے اکابرین سے چونکہ اب جب حدیث شریف سے عمل ثابت ہے اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہاں وہی کر سکتا ہے جس کو پیری مریدی سے نفرت ہو تو دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جو بیعت لیا کرتے تھے وہ بیعت اسلام ہوا کرتی تھے کہ لوگوں کو مسلمان بنانے کی بیعت ہوتی تھے اس کے بعد مسلمان ہونے کے بعد بات صحابہ سے خصوصی بیعت آپ نے لی کہ تم یہ نہیں کروگے تم یہ نہیں کروگے حق بولنے سے تم نہیں ڈر ہوگے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈر ہوگے تم فلان کروگے تم فلان کروگے تو یہ مخصوص بیعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بزاتے خود ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیان کرنا بھی ثابت ہے کبھی تو اپنی چادر مبارک پکڑوا کر ان سے جو ہے سوئیس بات کا آہد لینا بھی ثابت ہے اب اس سے یہ تو معلوم ہو گیا خانخواہ اور بیعت دیکھئے کیسا گہرا تعلق ہے اور حدیث شریف میں ہے اذا تقرب العبد علیہ بن نوافل فرائض سے کچھ ہونے والا نہیں ہے فرائض تو ذمہ داری ہے ڈیوٹی ہے وہ تو ہر صورت میں ادا کرنا ہے لیکن قربِ الٰہی نوافل سے ہوتا ہے قربِ الٰہی نوافل سے ہوتا ہے اچھا نوافل بولے تو ہمارے ذہنوں میں ایک بات آتی نفل نمازیں شاہر نہیں نفل نمازیں بھی نفل صدقات بھی نفل عبادت بھی عبادت ایک بڑا مفہوم ہے نماز اس میں کا ایک حصہ ہے عبادت بہت بڑا مفہوم ہے راستے سے تکلیف دا چیز ہٹانا بھی عبادت اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی عبادت اچھی بات کرنا بھی عبادت یہ سب عبادتیں ہیں تو اس طرح نماز اس میں کا ایک حصہ ہے تو نوافل کے ذریعے بندہ اتنا مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے اتنا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کرتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے نظر میری عبادت جب کسی چیز کو وہ چھوتا یا پکڑتا ہے تو ہاتھ اس کا ہوتا ہے قوت میری ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی گفتے او گفتہ بوت گرچ از قوم عبداللہ بوت اس کا کہا ہوا اس کا کہا ہوا ہوتا ہے یعنی اس کا کہا ہوا رب کا کہا ہوا ہوتا ہے اگرچہ کہ اللہ کے بندے کی حلق سے وہ الفاظ نہیں کرتا ہے یہاں تک مراحل تے ہوتے ہیں یہ سلوک کی راہیں ہیں اور ہر سلسلے چار جو مشہور سلسلے ہیں قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقش بندیہ یہ چار اکابر مضوگوں نے ایسی تربیت اپنے مریدوں کی کی اصل میں ہوتا ہے شیخ کیا ہوتا ہے مرید کے مزاج کو سمجھ کر تربیت کرنا ہے مرید کا مزاج کس جانب مائل ہے جیسے سلسلے آلیہ چشتیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہے بہت بڑے بزرگ کئی مریدین آپ کے تھے لوگ آج کل جو کرتے ہیں نا پیری مریدی پر اعتراض کرتے ہیں وہ فلا کرتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر آج کی میں نے جو تیاری کی ہے وہ آپ کے گوشت گزار کروں کہ اس کا ثبوت قرآن سے ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس عمل کو انجام دیا لیکن اس کے پیچھے مقاسد کیا ہونی چاہیے مرید کے اور شیخ کے یہ دونوں بھی میں آپ کو ارز کروں گا اور اس کا ثبوت اللہ نے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تو وہ جیسے ایک تربیت کا ایک نمونہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں سلسلہ آلیہ چشتیا کے بہت بڑے بزرگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مریدین کی تربیت کرتے رہتے ہیں ان کے روح کی ان کے قلب کی پاکیزگی کے جو مراحل جیسے جیسے کیونکہ شیخ اصل میں ایک ڈاکٹر کی حصیت رکھتا ہے تو مریدین میں جو جس کا بیمار ہے اس کی دواء دینا ہوتا ہے جس مرض جو مرض اس کو لاحق ہے اس کی پہلے بیماری دور کرنا ہوتا ہے پھر اس میں الفاظ مخصوص بنائے گئے ہیں بعض تخلیہ کے ہیں اور بعض تہلیہ کے ہیں ایک بہت بڑی استعلاح ہے اس کی طرف ہم نے جائیں گے پھر آوائل میں آغاز میں مراقبے کے بھی کچھ بزرگانے دین ملتے ہیں پھر مکاشفے کے بھی کچھ بزرگانے دین ملتے ہیں یہ سب استعلاحات ہیں علم تصوف کی اب دیکھئے وہ کیا کرتے ہیں اپنے مریدین میں سے دیکھا کہ یہ ایک مرید ہے جو ہمیشہ ازان کے بعد جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے عموماً ان کی تقبیل تحریمہ فوق ہو جایا کرتی تھی دیکھئے ایک ایسی باریکی سے پکڑتے ہیں دیکھو آج جو شیخ ہوتے ہیں کیا وہ اس طرح کامل کرتے ہیں اگر کرتے ہیں تو بہت بہت مبارکبادی کی بات ہے نہیں تو ہر مرید کا اپنے شیخ سے تعلق کا ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد بھی دنیاوی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی راہوں پر کامیابی کی منزل پر کامیاب نظر نہیں آتا ہے کوئی تک کہتا ہے کہ بھئی کسی سے بیعت ہو جاؤ کاروبار اچھے چلیں گے لا حالا لا خوت ہے کوئی کہتا ہے کہ بھئی بہت مصیبت ہے تنگیہ رسخ ہے کسی سے وابستہ ہو جاؤ کسی آستانے سے کسی پیر کے قدموں میں جڑ جاؤ تمہارے تسارے پریشانیہ نہیں ہی پیری مریدی کا تعلق اس سے ہے ہی نہیں یہاں تو بھوکے سکے رہنا ہے تکلیفوں پر تکلیفیں ہیں مسیبتوں پر اور مسیبتیں ہوں گی یہ جو ہم دنیاوی مقاصد سے شیوخ سے جو جڑ رہے ہیں یہی ہم فیل ہیں یہ جو جنہ ہے تعلق معلہ تعلق باللہ اللہ سے تعلق قوی کرنا ہے اس کے لئے جنہ پڑتا ہے شہر سے تو دیکھا کہ ہمیشہ تکبیر اولا ان کی فوت ہوتے رہتی ہے اب سب مریدوں کے سامنے بولنا وہ بیچارے کی بیزتی ہے اور غلطی کی اصلاح سب کے سامنے کی کرنا خلاف سنت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صحابہ میں کوئی چیز دیکھتے تو برملہ نہیں ٹوکتے تھے جہاں کا وہیں نہیں ٹوکتے تھے چھوڑ دیتے تھے اور یہ اصلاح کے بہترین بلکہ ذرین اصول کہیے جو احادیث شریفہ میں ہم کو ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہت فرمایا اذا رأیی اذا رأل منکر جب کوئی ناپسندیدہ چیز تم دیکھو تو تم ہاتھ سے روپو زبان سے روپو اگر یہ بھی نہیں ہو سکا تو کم سے کم دل میں برا سمجھو کہ یہ بھی بہت برا کام ہے علماء فرماتے ہیں ہاتھ سے روپنا یہ بادشاہوں کا عمرہ اور سلاتین کا کام ہے کیونکہ ان کے پاس پولیس طاقت سب کچھ ہوتی ہے اگر کوئی ارتکاب جرم کیا ہوا ہے کوئی گناہ کیا ہوا ہے تو اس کو فوراں پکرتے ہیں جل میں ڈالتے ہیں اس کی اصلاح کرتے ہیں زبان سے روپنا یہ علماء کا کام ہے اچھائی اور برائی ہم کے سامنے پیش کر دیتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں پہلے ہاتھ سے روپنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی وجہ سے معاملہ بگر جاتا ہے ہاتھ سے روپنا ہمارا کام ہے نہیں یہ چھوڑ دو ہر ہنڈی میں میری منڈی نہیں ہر ایک کے اپنے مقاصد ہیں جو جس کام کے اہل ہے وہ کام وہ کرے تو تب اس میں بھلائی ہوتی ہے عوام کا کام کیا ہے جب کوئی برائی دیکھے یہ بہت برا کام ہے دل میں برا سمجھے نہیں 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 میں اس کو صدار تو ہوں کوشش کرے گا ناکام ہو جائے گا یہ طریقے ہیں ہر جیس کے سلیخے ہیں اس کے طریقے سے کام کرنا ہو تو حضرت نے دیکھا اب اس کو کیسا روپنا آپ نے اس کو تنہائی میں بلایا بلا کے شہر خیریت تریافت کی عبادت شبانہ بولے تو رات کی عبادت شبانہ بولے تو نام نہیں شب عربی میں فارسی میں رات کو کہتے ہیں شبانہ روزگار دن اور رات جی تو عبادت نان شبینہ رات کا کھانا صوفیہ کے پاس ایک خاص اسطلاح ہے دن میں بچی ہوئی سوکھی روٹی نان شبینہ کو پانی میں ڈبا کر کھاتے تھے اس کو بولتے ہیں نان شبینہ تو بہرحال ان کی زندگی بلکل الگ بلکل الگ پوچھا میاں سب خیریت سے سب کیسے عبادت وغیرہ سب چیز حضرت نے کہا یہاں میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں تم مسجد کو تاخیر سے آ رہے ہیں اس نے کہا ہاں شیخ برابر تاکیت کی وسیعت کی کہ پابندی سے آیا دیکھ انوکھا طریقہ کہہ دیکھئے کیا بولے اس کو کہ تمیان محبوب کے پاس تو بن بلائے آنا چاہیے کیا کہا محبوب کے پاس تو بن بلائے آنا چاہیے موزن صاحب بلانے کے بعد بھی تم نہیں آتی یہ کیسی محبت ہے کیا الفاظ اثر کر گئے مسجد کو آنا رب العالمین کے پاس آنا ہے یہ تو یہاں تو بن بلائے آنا ہے جبکہ موزن بلاتے بھی ہیں اس کے بعد تم تاخیر کرتے ہو محبوب ناراض نہیں ہوگا دیکھئے کیسا اس کو ایسا پابند بنائے ایسا پابند بنائے کہ شیخ کے جملوں میں اتنا اثر اور اسی تاثیر اتنا بلا کا جو حسوس اس میں تعلق تھا کہ اب ہر نماز کی آزان بعد میں ہوتی یہ مسجد میں پہلے ہوتا تھا تو یہ کرتے ہیں شیخ دکان مکان صحیح نہیں چلاتے گاروبار رسط صحیح نہیں چلاتے ہاں رسطہ حلال کی تلقین کرتے ہیں رسطہ حرام سے بچاتے ہیں سودخوری سے بچاتے ہیں جھوٹ غیبت بھوکہ دہی نجانے اور کتنے امراض ہیں یہ سب ان سب سے شیخ بچا کر بچا کر بچا کر آپ کو اللہ کے پاس داتے ہیں اسی سلسلے کے کامل بزرگ ہیں تربیت دیکھئے کیسی کرتے ہیں کیونکہ آج کی ہماری تقریر گاروان خانقاہی نظام اور دنیا یہ ہیں اس تعلق سے سنیئے شیخ کا دنیا سے دنیاوی امور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ اچھی طرح ذہن میں رکھے جو مرید ہیں وہ بھی رکھیں کیونکہ میں خود بھی مرید ہوں جو مرید نہیں ہونا چاہتے ہیں وہ خود بھی اچھی طرح ذہنی نن اگر وہ کوئی بات کہ دے اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے یہ اور بات ہے لیکن مقصد یہ نہیں ہونی چاہیے اکابر بزرگان دین سے مرگی ہے اپنے مریدین کے حاجت روائی بھی کیا کرتے تھے لیکن کب از خود کرتے تھے شکایت کے بعد نہیں تو ایک لوگ کہتے ہیں کیا مرید بننا ضروری ہے تو اس کو ضروری کو آپ یوں نہ سمجھیں کہ یہ فرض یا واجب ہے بلکہ ضروری اس معنی میں ہے کہ کہ کسی شیخ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں تو آپ کو وہ ظاہری باطنی آپ کی اصلاح کرتے رہیں گے اور مرید کو یہ زام بھی نہیں ہوں اب مجھے آمال کی کوئی ضرورت نہیں یہ بلکہ غلط ہے آمال سے چھٹکارا نہ شیخ کو ہے نہ مرید کو ہے وہ تو ہر صورت میں لازم ہے اس کے آپ دیکھیں سلطان المشائع حضرت خادر نظام الدین علیاء محبوب الہی قیمت اللہ 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 ان کی عبادت ہیں ان کے مریدین کی تربیت اللہ اکبر کبیرہ اور اس کے علاوہ سلسلہ نقش بن سلسلہ حضرت کیا کہتے ہیں چشتیا اور جتنے سہروردیا جتنے مزرگان دین انہوں نے کیا کیا پہلے علوم ظاہرہ سیکھا اس کے بعد علوم باطنہ سیکھا اس کا ذکر بھی حدیث شریف میں ہے سیدون ابو نے تم میں پہنچا دیا دوسرا گھلہ ابھی میں نے کھولا نہیں ہے اگر اس کو بیان کر دوں تو تم میرا گھلہ کٹ دوگے کیوں یہ جو علم تھا علم تصوف تھا آخر میں مرنے سے پہلے علم چھپا کر نہیں جانا چاہیے تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا جو اس کے قابل تھے انہوں نے اس کو لیا اور دوسروں کو ان تک پہنچایا جو اس کے قابل تھا تصوف میں ایک اسطلاح ہے مرد حضرت شیخ عثمان حاروانی رحمت اللہ علیہ یہ مہین الدین چشتی حجمینی رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں سلسلہ آلیہ چشتی کے تبرکات جب ان کو حوالے کر رہے تھے تو اس وقت حضرت شیخ عثمان حاروانی حیمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سلسلہ آلیہ چشتی کے تبرکات ہیں ہم نے تمہیں بطور امانت کے تمہارے حوالے کر دیا اگر تیری زندگی میں کوئی مرد نظر آئے تو اس کے حوالے کر دیں یہ مردان خدا جس کو کہتے یہ صوفیہ اکرام کو کہتے تو کیوں اللہ سے تعلق قائم ہونا کوئی معمولی بات نہیں اور اللہ کے پاس اصول ہیں جب وہ ناراض ہوتے ہیں کھانا پینہ بند نہیں کرتے کیا کرتے ہیں کھانا پینہ روشنی آب و ہوا پیسہ روپیہ بلکل بند نہیں کرتے سجدوں کی توفیق چھن لیتے یہ بڑی چیز ہوگی اور یہاں حلقہ ارادت میں آنے کے بعد آپ کو یہی کرنا ہے یہی کرنا ہے سجدوں کی کسرت عبادت کی کسرت نماز کی تو ہونی ہونی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عبادت کی ہونا ہے اس مفہوم کو یاد رکھئے نماز میں اور عبادت میں فرق ہے نماز ایک مخصوص قیفیات کا نام ہے جس میں ہاتھ اٹھانا رکو کرنا سجدہ کرنا یہ ان چیزوں کو نماز کہتے ہیں عبادت اس سے بڑی چیز ہے سمجھے آپ فرق کو عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جس میں رکو قیام تعود سجدہ وغیرہ ہو اس کو نماز کہتے ہیں عبادت اس سے بڑی چیز ہے جب ماشاءاللہ خانخواہ تو کم خالی خانے رہ گئے ہیں نہ وہ خانخواہ کے قابل وہاں پر کوئی شیخ ہیں اگر ہیں بھی ایسا تو نہیں ہے اللہ کی دنیا خالی نہیں رہتی ہوتے ہیں لیکن تلاش بسیار کے بعد ملتے ہیں ان کو ایک خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے جس کو صوفی کہتے ہیں عابر اور یہ صوفی پہ کس سے بنا ہے اس میں بھی علماء کے بہت سے اختلافات ہیں ایک بات کہہ دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں ویسے ٹائم بھی پورا ہو گیا بلکہ پانچ منٹ بڑھ بھی گیا ہے صوفی یہ جو لفظ بنا ہے صفائی قلب سے نکلا دل کو پاکی زد اور یہ کہاں سے نکلا اصحاب صفہ سے نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ستر صحابہ جو ہمیشہ آپ کے حجر مبارک کے بازو جو چھوٹا سا ایک چبوترا ہے جس کو اصحاب صفہ صفتوں کے معنی عربی میں چبوترا اصحاب صفہ کا مطلب ہوتا ہے وہ پاکیزہ قلب پاکیزہ روح صحابہ جو حضور سے علم حاصل کرنے کے لئے ہمیشہ وہاں بیٹھے رکھتے خلاصہ گستبو یہ ہے خانقہ ہی تربیت خانقہ ہی نظام پیری مریدی شیخ کے عداب مرید کے عداب اور یہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زمانے سے اور آپ کے مبارک عمل سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں اس کا ثبوت آج سے تقریبا ساڑھے چودہ سو برس پہلے سے ہے اب ہم اپنی خصور فہمی اپنی لاعلمی کی بنیاد پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آج کل کا ایجاد ہے نہیں بلکہ یہ اس زمانے کا ایجاد ہے اللہ آپ کو اور مجھے صحیح سمجھ صحیح توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا حضر الحمدللہ رب العالمين